نبی اسلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَتْتَوْمُ لِي وَأَنَا اَجْزِي بِهِ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہے اور بعض محدثین نے فرمایا کہ نہیں اس کو یوں پڑھنا ہے اَتْتَوْمُ لِي وَأَنَا اُجْزَا بِهِ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں تو روزے دار کو روزے کے بدلے کیا ملتا ہے اپنے رب کا وصل نصیب ہوتا ہے اسی ہے تو فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ایک افتار کے وقت وَفَرْحَتُنْ اِنْدَ لِقَاعِ الرَّحْمَانِ اور دوسری خوشی روزہ دار کو اس دن ہوگی جب یہ رحمان کے ساتھ ملے گا کہ اللہ رب العزت راضی ہو کر اس کا استقبال فرمائیں گے حدیث پاس میں آتا ہے کہ جب لیلت الجائز آتی ہے اور پھر اس کے اگلے دن عید کا دن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عید پڑھتے دیکھتے ہیں تو ملائقہ کو پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں تو ملائقہ کہتے ہیں اللہ آپ کے بندوں نے آپ کے لیے روزہ رکھے اب یہ مزدور ہیں ان کو مزدوری عطا کر دی دیئے تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں ارضی تمونی ورزی تو انکم تم نے رمضان المبارک کی عبادتوں سے مجھے راضی کیا اور میں آج تم سے راضی ہو گیا موسیقی